اسلام علیکم نمترہ برکاتو ہوں میں ہوں شویباگیوڈاویول کی جانب سے آپ کا ٹیچر آج کی کلاس بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور چھوٹی سی بھی ہے کوشش کروں گا کہ یہ چھوٹی ہو کیونکہ میں ایک ساتھ باتوں میں لگ جاتا ہوں خیر شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جیسے ہی نیکس ویڈیا ہے تو نوٹیفکشن مل جائے اور ہم سب سکھ سکیں کچھ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی جو یہ کلاس ہے وہ آفر ایفیکٹ کے کورس سے ریلیٹیڈ ہے آج ہم کی فریمز کی بارے ہم بات کرنا جا رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ میں کی فریمز بتایا آپ کو کی فریمز انیویشن بناتے ہیں بٹ یہ نہیں ہے بتایا کی فریمز کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں فرق کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آج چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے ڈائیمنڈ اور لینئر یہ سمپل کی فریم ہے جو کہ ہم عام طور پر یوز کرتے ہیں ایک انیویشن یہاں سے اٹھا کے یہاں تک لے کے جاتے ہیں اور جب ہم کی فریم بناتے ہیں تو وہ ڈائیمنڈ کلر کا ہی ہے لینئر آپ کیسے کریں ویسا ہی بنتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آتا ہے ایزی ایز یعنی آپ اس کو سیلٹ کریں ایف نائن کا بٹن پرس کریں اور گراف ایڈیٹر میں جا کر جو بھی چیزیں بناتے ہیں وہ آپ ایزی ایز ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کی مقدار کیسی ہے وہ ڈپینڈ نہیں کرتا ہے بہت وہ ایزی ایز ہوتا ہے تھرڈ نمبر پہ آتا ہے ہولڈ ہولڈ کیا چیز ہے ہولڈ جو ہے آپ کی اینیمیشن کو ہولڈ کرتا ہے فار ایزمپل یہاں پر آپ میں چاہتا ہوں کہ اس دس فریم پر آ کر میرا جو سکر سرکل ہے وہ ڈائریکٹ یا سکوائر ہے وہ ڈائریکٹ یا پر آ جائے اس کے بعد ٹونٹی سیکنڈ پر یہاں پہ چلا جائے اور ون سیکنڈ پر لانس میں چلا جائے لیکن اگر میں لینئر کے ساتھ دیکھوں گا تو لینئر کے ساتھ ایشو یہ ہوگا کہ ڈائیمنڈ والا کی فریم جائے اس کے ساتھ ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جیسی میں جاؤں گا اس کو سلٹ کر دیں آپ یہ رو پر ہے ٹھیک ہے اس کو اور ہولڈ اس کو رکھتے ہیں اب یہ ہر اس نے ایک سیکنڈ کے اندر اس نے تیس فریم بنایا اور ہر فریم پر یہ اینیمیٹ کر رہا ہے لیکن ہولڈ کر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اسی چیز کو جس چیز پر ہم نے اس کو رکھا ہوتا ہے جس کی فریم پر بنا چہرہ اس کو کہتا ہے نا شو کرے وہ وہیں پر چہرہ شو کرتا ہے ادروائز وہ وہیں کا وہیں روکا رہا ہوتا ہے فور ایزمپل بناتے ہیں کس طریقے سے ہیں بہت سمپل ہے یہاں سے میں ایک شیپ بناتا ہوں اس طرح کی ٹھیک ہے کوئی بھی رینڈم لی شیپ چوز کر لیا آپ نے سلٹ کرنے کے بعد یہاں سے اس کو سلٹ کیا اور اس کا سائز روڑ سے میں چھوٹا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر رکھا اور میں نے پیگا پر پرس کیا اور اس کیل بنا دیا اب میں میں یہاں پر رائٹ کلک کروں گا اور اس کو کروں گا ٹوگل کی فریم ہولڈ رائٹ کلک اس کے اوپ کی فریم کے پر اور یاد ہے ٹوگل ہولڈ کی فریم ساری اس کے بعد میں دس فریم پر چلا گیا اور اس کے بعد میں نے اس کو درہ کرنا ہے یہاں پر اچھا جب اینیمیریشن کوئی بھی کام کر رہی تھا اگر میں اوپر والیس لڈکونا آپ کو یہ ڈاپ 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 نظر آ رہے ہوں گے ایک دو تین چار پانچ چھیک کہ نا جب آپ ہولڈ کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ نظر نہیں آگے کیونکہ اینیمیشن اس کے درمیان نہیں ہے سیکنڈ نمبر پر ٹونٹی فریمز پر جانے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا اور آگے کرتا اب یہ صرف ایک اور یہ دو ڈاٹس نظر آ رہی ہیں نیکسٹ بھی یہاں پر جانے کے بعد میں نے اس کو ڈریک کر دیا سو میری اینیمیشن پر اس طرح کی بن گئی ٹھیک ہے سو ایک بیسیک سیمپل کنسپٹ ہے وہ اب بن گیا کوئی ایسیو نہیں ہے ایزی ان اور ایزی آؤٹ یہ دو چیزیں فیلال میں لیفٹ کر رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے آئیکن جس طرح کی ہوتے ہیں بل یہ بھی ایزی ایز کا ہی ایک حصہ ہیں ٹھیک ہے نا یعنی ایک ایسی انیمیشن جس کو ہم ایک طرح سے انٹر کر رہے ہیں اور دوسری طرح سے انٹر نہ کر رہے ہیں تو اس کو ایزی ان کہتے ہیں اور اگر ان کر رہے ہیں آؤٹ نہیں کر رہے تو اس کے آؤٹ کہتے ہیں یہ تھوڑی سی ٹپیکل چیزیں ہیں یہ میں آپ کو انشاءاللہ جیسی کوئی اینیمشن ہوگی جس میں یہ واضحہ فرق ظاہر کریں تو میں آپ کو اس کے اندر بتا دوں گا ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر ایک لاسٹ چیز مزے کی جو ہے وہ رہ گئی ہے وہ ہے ہمارا رووینگ کی فریم رووینگ کی فریم جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ سا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ بہت زیادہ کھیل سکتے ہیں رووینگ کی فریم کیا ہوتا ہے اس کے اندر مجھے تھوڑا ساپ کو زونگ کر کے یہاں سے سمجھانا پڑے گا کہ رووینگ کی فریم جو کیسے کام کرتا ہے اب یہاں پر سب سے پہلے میں وداوٹ پر کام کرتا ہوں کہ جو رووینگ کی فریم ہوتا کسے کام کرتا ہے نورمل کی فریم اس کی کے اندر ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر ہماری میں نے یہاں پر ون سیکنڈ پر یا انیمیشن سیٹ کی اب یہ جو ڈاڈ ڈاڈ آ رہے ہیں یہ ہمارا فریم ہے فریمز مینز ایک سیکنڈ کے اندر تھرٹی فریمز ہوتے ہیں سو یہ اس نے تھرٹی فریمز بنا دیئے آپ گنتی کرنا چاہیے گنتی کرنے اتنی ہوں گے اگر نہیں سمجھ میں رہا تو میں اس کے فیر فریمز یہاں وہ دس کر لیتا ہوں تو آئی تینک یہ سمجھ میں آ جائے گا اوہ سوری ٹھیک ہے کی فریمز یہاں وہ میں جسٹین کر لیتا ہوں اب میں اس کو سیلیٹ کرتا ہوں اب دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور یہ دس یعنی دس کی فریمز بن گئے ٹھیک ہے اور نیکس جو اس کی اینیمیشن تھی وہ جاری تھی دور اس جگہ تک تو اس نے اس کے اندر بھی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس دس فریمز میں آئے ٹھیک ہے نا سو میری اینیمیشن کچھ شروع میں سلو تھی ایک دم سے آخر میں تیز ہوگی دوبارہ سے دیکھیں ٹھیک ہے نا محجیب لگ رہا ہے ایٹھنک کہ تو میں اس کا دوبارہ سے تھرٹی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سو یہ اینیمیشن کچھ اس طرح کی لگ رہی ہے شروع میں ہماری اینیمیشن بلکل ٹھیک سٹارڈ ہی لاس میں بلکل تیز ہوگی بٹ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایکوال ہو جائے یعنی یہ جو ہماری اینیمیشن کے کی فریمز میں کی فریمز ہیں ان کے درمیان کا فاصلہ ایکوال ہو جائے یعنی ہماری اینیمیشن موو تو بلکل اسی طریقے سے ہو بٹ یہ جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کٹھے کی فریمز ہمارے کٹھے ہیں یہ بلکل ایکوال ہو جائے اس کے لئے مجھے کرنا یہ پڑے گا کہ میں نے اس کو سیلیکٹ کیا یہاں سے اور رائیڈ کلک کر کے یہاں سے میں نے آپ کو میں نے یہاں سے اس کو کرنا یہ ہے کہ روو اکروس ٹائم جیسی میں نے کلک کیا اب جتنے کے جتنے کی فریمز سے وہ سارے کے سارے ایکوال ہو گئے اس کی میں آپ کو مثال ایسے دیتا ہوں کہ جو نیچے والا روونگ والا ہے اس کو میں نے شو کیا ان دونوں میں آپ فرق دیکھیں سٹارٹنگ اور اینڈ پوائنٹ اے کی ہے ٹھیک ہے اور اب یہاں سے علاقہ دیکھیں جو نیچے والا روونگ والا ہے اس کی رفتار جو ہے وہ بلکل ایکوال ہے جو اوپر والا ہے وہ شروع میں سلو اوپر گیا لاز میں تیز ہو گیا ٹھیک ہے تو روونگ جو کیا کرتا ہے وہ بلکل اس کو اس کو ایکوریٹ کر دے گا جیسی میں اس کو سیڈ کر کے اس کو روونگ کروں گا رو کروس کر دیا اس کے بعد میں اپنے لاسٹ کی فریم کو اگر میں آگے ڈراغ کروں گا تو آپ دیکھیں گے روونگ جو ہے وہ آٹومیٹک اڈجیسٹ ہوتا ہے جو کہ اور کسی کی فریم کے ساتھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ آٹومیٹکلی اپنا ہم کو اڈجیسٹ کرے گا بھٹا کر میں پیچھے والے کو ڈراغ کروں گا یہ دیکھیں اس نے آٹومیٹکلی وہ اپنا فاصلہ جو ہے وہ ایکول رکھنا ہے ہر کی فریم کے اندر تو آئی تھی کہ آج کی ویڈیو اتنا کافی ہے چھوٹی سی کلاس یا وہ کہا تھا میں نے اور اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے اور یہ جو میں نے آپ کو کی فریم میں نے بتایا تھا بہت اچھی چیز ہے بہت زبردست چیز ہے اس کو یوز کریں بہت کمال کی انیویشن بنا سکتے ہیں آہ تھوڑا سا میں آپ کو بنا کے بھی کچھ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے نا یعنی ہم کی فریم کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں ان کی اسی پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی نئی چیز نہیں میں بتا رہا ہوں یہاں سے سیلٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس جگہ پر اور میں نے یہاں سے پیگا بٹن پریس کیا اس کو میں یہاں سے کر رہا ہوں فرسٹ میں یہاں سے سیلٹ کر کے ٹین فریمز پہ میں اس کو یہاں سے اس جگہ پر لے کے جا رہا ہوں سوری اب کچھ مزے کی چیز کرنے لگا ہوں ٹوگل پہ کیا یہاں پر لے گیا اور میں نے اس کو یہاں پر یہاں کر دیا نیکسٹ سٹپ میں یہاں پر میں گیا اور میں نے اب یہاں سے سٹھا کے میں نے اس کو اسٹپ ڈرائی کیا بٹ میں نے یہاں سے اس کو ایزی ایس کر دیا سوری ان دونوں کو ایسیس کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے نا اب کیا ہوا دس سیکنڈ دوسرے ہولڈ کیس کے بعد وہ یوں گیا چلا گیا اچھا ہو گیا چلا گیا تو ٹھیک ہے نا اور اس طریقے سے یہ جیس ٹھیک ہے ایسا لگ رہا ہے وہاں میں غائب ہوا یہاں پہ اپیر ہو گیا نیکسٹ ہو گیا اب یہاں سے میں نے اس کو کو ڈریک کیا اٹھایا اور یہاں پر لیایا ایسا یہ جو یہاں پر کرم نظر آیا اس کو ختم کرنے کے لئے پین ٹول سیلیٹ کریں اور سینٹر پر کلک کریں تو کرم جو تھا وہ ختم ہو جائے گا اب میں نے یہ میرے پاس ایک سیمپل کی فریم آ گیا اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو سیلیٹ کرنا ہے اور یہاں سے میں نے اس کو یہ چیز کر دی ٹھیک ہے یہ چیز ہے آئی ٹھیک ہے تھوڑ اسی گھڑ پڑ ہو گئی ہے یہ چیز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ چیز ہو گئی نیکسٹ ٹیپ یہاں پر میں پھر اس کو ہولڈ کر دیتا ہوں یہاں سے میں نے اس کو اٹھایا اور اس کو میں یہاں پر لے گیا کلک کیا اور میں نے ٹوکر ہولڈ کیا یہاں پر میں گیا اور میں نے اس کو آگین آگے دریک کرنے کے بعد اس کو میں نے یہاں سے یہ کر دیا ٹھیک ہے نا اوکے یہ ٹھیک ہے یہاں سے آئی ٹھنک ہاں نہیں ہوگا کیونکہ ایک کی فریم ہولڈ کر کے بنانا پڑے گا نیکسٹ کی فریم پہ ہمیں اس کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے اس جگہ پر اگر میں اس کو یہ کروں تو شاید میں بھی کام کر جائے اوکے خیر جو چیز سمجھانا چاہ رہا تھا وہ سمجھ میں آگئی کہ ہم کچھ کی فریم کو یوز کرتے ہوئے کس طریقے سے ہم کچھ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بہرحل وہ آئی ٹھیک سمجھ آگیا ہوگا اور ان دو جو یہ سلائیڈرز ہیں ان کو یوز کرنے سے ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو امید کرتا ہوں آجے ٹوٹویل کافی ہے کچھ اس طرح کے آپ جو ہیں وہ مستی کر رہے ہیں چیزوں کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ بن کے اچھا سا مل مل کے اچھا سا بن جاتا ٹھیک ہے نا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی نہیں پسند آئی ہو تو ڈسلائک کر دیں پسند آئی کر دیں کمنٹ ضرور کر رہے ہیں فیڈ بیک ضرور دیں اور شیئر ضرور کریں کیونکہ شیئر کریں گے تو شاید سب کو پر چلے گے بھائی آپ پھر خیل بھی سکھا جا سکتا ہے ٹینک سوار رواجنگ موسیقی